اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شائننگ بھی ہوتی ہے اور میٹ بھی ہوتا ہے آپ یہ ضرور چیک کریں کہ اس کا کلر پکا ہے یا کچھا کیونکہ کچھ آرگنزا فیبرک ٹیشو کا نام دے کر سیل کر دیتے ہیں تو ان کے رنگ جو ہوتے ہیں وہ کچھے ہوتے ہیں دھلنے کے بعد لائٹ ہو جاتے ہیں جب ہم اپنے ڈریس پر اتنی محنت کرتے ہیں سلیز پر دامن پر تو ضروری ہماری یہ بات ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم ایسا فیبرک لیں جو لگنے کے بعد دیزائننگ کے بعد اس کا کلر فیٹ یعنی خراب نہ ہو تو اپنی سلیز کی دیزائننگ ڈوبٹے کی دیزائننگ نیک لائنز کی دیزائننگ دامن ڈراؤزر بوٹم میں جہاں بھی آپ نے اورگنزا کی دیزائننگ کرنی ہو پین ٹیکس کی لگانے کرنی ہو یا لیسیز یا جوائنٹ لیس کے ساتھ یا ایمبرویڈی لیس کے ساتھ یا ایمبرویڈٹ اورگنزا لگانا ہو تو ان تمام باتوں کو مدے نظر رکھئے گا مارکٹ میں پلین اورگنزا فیبرک بھی ملتا ہے ایمبرویڈیڈ بھی ملتا ہے پرینٹڈ بھی ملتا ہے کیونکہ اورگنزا سٹف بے شمار ٹائپ کا مارکٹ میں آیا ہوا ہے آپ کسی بھی طرح کا لے سکتی ہیں گلیٹر ٹائپ کا بھی ملتا ہے اور کچھ اورگنزا پر گوٹا ورک بھی ہوا ہوا ہے کچھ اورگنزا پر جیسے کہتے ہیں ہم شیمر گلیٹر بھی لگا ہوا ہوتا ہے تو ان تمام ٹائپ کے اورگنزا کو جو بھی آپ نے لینا ہو شوپ کی پر سے ضرور آپ تسلی کر لیں کلر کی بھی پرینٹ کی بھی تاکہ آپ کا ڈریس خوبصورت ہی لگے ڈیئرز اورگنزا کو کیسے لگایا جاتا ہے کس طرح سے ڈیزائننگ ہوتی ہے ان کی کٹنگ سٹیچنگ کی ویڈیوز آپ میرے چینل پر ان کے ڈی آئی وائی موجود ہے بیگنرز بچیوں کے لیے ایسی ویڈیوز ضرور سپیچلی ہم بنا کر شوٹ کر کر اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ آپ بھی اپنے ڈریسز میں اورگنزا فیبرک کو لگائیں اور آپ کو معلوم ہو یہ کیسے لگایا جاتا ہے سنگل فیبرک یا ڈبل فیبرک لیسز کے ساتھ اور پیچز اور موٹیوز کے ساتھ بھی آپ کو ان کی کٹنگ سٹیچنگ کی ویڈیوز آپ کو میرے ایسی چینل پر ملے گی اور بہت ہی آسان طریقے سے ہم اپنے پیاری پیاری بیٹیوں کو بچیوں کو سکھاتے ہیں اوکے